بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں وہ چکن چیز بریڈ ہے تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہیں چلیں نوٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے جاتی ہوں ساتھ ایک کلو کے قریب یہ میں نے میدر لے لیا ہے اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح چان لیا ہے اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک ایک ٹیبل سپون کے قریب شوگر اور ایک ہی ٹیبل سپون کے قریب میں میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈال رہی ہوں جسے ہم میٹھا سوڈا کہتے ہیں اب یہ ڈالیں گے ایک ایسٹ کا پیکٹ لیں گے یہ بہت جلدی سے اس کو رائز کر دے گا اور اس میں میں ایک عدد انڈا شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس میں میں چار ٹیبل سپون کے قریب جو ہے اب یہ آئل ڈال رہی ہوں اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کروں گی ہاتھ سے مکس کروں گی تاکہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ چمعہ سے اتنا اچھا مکس نہیں ہوگا جتنا کہ یہ ہاتھ سے اچھا مکس ہوگا ان تمام چیزوں کو پہلے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اب اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس کے ہاتھ کی ہاتھیلیوں سے اس کو بلکل یک جان کروں گی تاکہ ہر جگہ اس میں میدے کی چیزیں سب شامل ہو جائیں میدے میں اور اچھی سے مطلب سوفٹ سا ہو جائے آٹھا بھی سارا تو اس اس طرح کر کے آپ بھی سارا اس کو کر لیجئے گا تو اب میں نے تقریبا نیم گرم دودھ لیا ہے ایک کپ کے قریب ہے اور اس سے میں اب اس ٹوکو جو ہے تیار کروں گی پانی کو دودھ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں تاکہ آرام سے اس میں پورا ہو جائے اگر پھر بھی دودھ کم رہ جائے تو آپ اس میں پانی کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ جو ہے وہ نیم گرم پانی شامل کریں گے جیسا کہ میں ڈال رہی ہوں اسی طرح کر کے آپ اس کی بہت اچھی سی ڈوپ بنا لیں سوفٹ سی ڈوپ بنایئے گا یہ میری ڈوپ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرتی ہوں اچھا سا کین کرتے تاکہ یہ نیٹ سی ہو جائے تھوڑی سی تو اس کو نیٹ کرتے ہیں تھوڑے دیر اور اس کے بعد اس کو میں ایک الہدہ سے باون میں رکھ دوں گی اور اس کے سرفیس پہ جو ہے وہ آئل لگا دوں گی تو یہ میں اس میں ایک باون میں رکھ رہی ہوں اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ سکھے گی نہیں اور بلکہ نارمسی رہے گی اور اس کو ہم ایک ڈھکنے سے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تقریباً دو گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے تو اتنی دیر میں ہم اس کے مکچر تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک عدد شملہ مرچ لیا جسے میں نے چاپ کر لیا ہے ایک عدد پیاز ہے اس کو بھی میں نے چاپ کیا ہے کچھ کارلک تھا تو میں اب اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب کڑائی میں جو ہے وہ تیل ڈال رہی ہوں ہلکا سا تیل گرم ہوئے تو میں نے لسل ڈال دیا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے لائٹ کریں گے اب اس میں میں پیاز کو شامل کیا وہ بھی لائٹ اور شملہ مرچ کو بھی شامل کر دیا تو اس کو میں نے اب ہلکا سا فرائی کر کے باہر نکال لوں گی تاکہ شملہ مرچ کی سمیل جائے وہ ختم ہو جائے تو اب وہ نکال لیا ہے میں نے اب دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ میدہ لیا اس کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کیا ہے اور اس میں بلکل دو سے تین چمچ کے قریب میں نے دو ڈال دیا اور اس کو میں نے اچھا سا مکس کر لیا تاکہ اللہم سے نہ رہے اور تھوڑی سی کٹی بھی مرچ شامل کر رہی ہوں اس میں کچھ وائٹ مرچیں ہیں اور کچھ تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہم نے اور تمام چیزوں کو اس میں مکس کر دیا ہے تو دو جو دیکھیں میری رائز ہو چکی ہوئی ہے اور میرا سوس اور چیزیں بھی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہیں تو اب میں ان کو ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں آٹے کو تقریباً ایک جیسے پیڑوں میں تو اس کے میں نے اس اس طرح کر کے پیڑے بنا لیا اور اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے یہ میرا مکچر جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے جو میں نے اس کے فیلنگ میں ڈال رہا ہے تو اس طرح کر کے آپ بھی روٹی بنا لیں اس کی اور تمام آمیزے کو درمیان میں اس اس طرح کر کے رکھ دیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں بلکل اس اس طرح کر کے چیزیں مسالے کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے مزلیلہ جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کے اوپر اس اس طرح کر کے میں اس کے تمام روٹی کے اوپر کٹ لگا لیتی ہوں آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں ساری ہوگی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے کور کرتے جائیں گے اپوزٹ ادھر سے لیں گے پھر ہم اس کی سائیڈ دوسری سائیڈ سے لے لیں گے اس اس طرح کر کے ہم اس کو پورا کور کریں گے جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ساری کور ہوگی ہے تو میں نے انڈے کو زردی کو بیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر لگا رہی ہوں اس طرح سے اس کو سارا لگانے کے بعد اس پر کلونجی یا آپ تلوی لگا سکتے ہیں میں کلونجی لگا رہی ہوں مجھے اچھی لگتے ہیں کلونجی تو یہ میں اس پر ویزر ٹری میں رکھ رہی ہوں اس کو اور اس کو میں اب بیک کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی سی بیک ہو گئی ہے اور یہ میری چکن برڈ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ